محبتوں کی صدائیں بکھریں سلیم نے ایشال کو جواب دی دیا چھوڑ دیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تینکیو سمد، تینکیو سو مچ تم نے بھائیوں نے کا حق ادا کیا دیکھنا تانیہ تمہیں بہت خوش ہوگی اور سلیم بھی پہلے سے زیادہ تمہارا خیال رکھیں گے کیونکہ وہ تانیہ سے بہت پیار کرتے ہیں تینکیو سمد میں بہت سکتا ہے نارا ہلو ایشال کیا کر رہی ہو اپنا خیال رکھ رہی ہوں تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے اپنی کیا کرنا کتنا اچھا لگتا ہے اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے بہت ضروری ہوتا ہے اپنا خیال رکھنا ہے نا بیسے کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ مسکاں کیا بات ہے بہت خوش نظر آریہا کونسی بات وہ جو تم صبح کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی میڈل کلاس فیملی کی بہو بننا سوٹ کرتا ہے وہ والی بات بہت خوش دارہا کونسی بہت خوش نظر آپ کھن سوٹ کرتا ہے کر موکم مجھے کونسی باتے ہیں کونسی بات ہے میری لائف میں ایمبیشن ہے مجھے کچھ کرنا ہے یہ سب محبت پیار ویار کے چکر مجھے بہت ہی یوزلس لگتا ہے بلکہ چھوڑو میرا نام اشان ہے میں کسی کو مونی لگاتی ایک لمحہ بتانے کے لیے لوگ میرے ساتھ ترستے ہیں تمہاری طرح نہیں کہ کوئی بھی جس کا جب دل چاہے موٹھا کے آفس چلائے اور تم ریری ہو اس سے ملنے کے لیے تم مجھ سے تو پوچھ رہی تھی صبح لیکن تم نے اپنا نہیں بتایا کیا بتاؤں مجھے ان سب باتوں سے کوئی نٹرسٹ نہیں ہے یہ پیار محبت عشق یہ سب کچھ مجھے بہت سٹوپیڈ لگتا ہے اور ویسے بھی میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ایمبیشن ہے میرا اپنے پاپا کی کمپنی کو مزید سکسیسفل بنانے کا اور اس کے علاوہ مجھے اپنی کمپنی بھی اسٹیبلش کرنی ہے جو صرف ایشال کے نام سے پہچانی جائے پھر سوچوں گی اور اس کے بعد تنکھیں گے اگر موج ہوا تو پھر شادی بھئی دیکھو شادی کرنی تو ہے نا تو وقت بھی کر لو باقی سب کچھ چلتا رہے گا بھئی دیکھو اگر انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو اسے اسے یہ جاننا چاہیے کہ زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے تم کر لو نا شادی ہم ہم میں تو سوچ رہی ہوں سمجھ سے شادی کرنے کا نہیں خوررم سے کیا خوررم سے خوررم نے مجھے شادی کے لیے پروز کیا ہے آج ہی اس نے مجھ سے یہ بات کی ہے وہ مجھے اپنی نام سفر بنانا چاہتا ہے کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے کیوں اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے اسے لگا کہ میں رشتوں سے مخلص ہوں اور بخوبی یہ سفر ہم دونوں انجام دے سکتے ہیں تو اس نے مجھے پروپوس کر دیا تم نے کیا کہا میں کیا کہا یہ فیصلہ تو انکل کریں ہم سفر ہم سفر ہم سفر تو تمہیں سمد نے بھی چکتا ہے پھر اسے کیوں رشت کر دیا ملال پتہ نہیں سمد سمد کے لئے میں کبھی بھی اس طرح سے سوچ نہیں پائی اور جب خورم نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ کہ کہیں نہ کہیں شاید میں بھی یہ چاہتے ہیں میرے دل کے بھی کسی کونے میں اس بات کے لئے جگہ ہے فلوٹ کر رہا ہے وہ تم سے نظر نہیں آتا تمہیں فلوٹ ہاں فلوٹ تم کس قسم کی لڑکی ہو اس حال تمہیں ہمیشہ میری ہر بات میں کیلئے نظر آتا ہے کھوئی اور کام تو جیسے تمہیں آتا ہی نہیں لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں اس بار تمہاری ڈال نہیں کرنے پڑھیں اس لئے کہ خورم کو سب جانتے ہیں آج سے نہیں بچپن سے جان لینے اور اصل روپہ جان لینے میں بہت فرق ہوتا ہے ملال مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کہہ مجھے 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 تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی کہ ہمارا یہ تعلق رشتہ داری میں بدل جائے آپ کی بات ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں لیکن ایک بار بچی سے تو پوچھ لیں اس کی مرضی معلوم کے بغیر تو ہم ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور ویسے بھی ایسی کیا جلدی ہے بھائی مجھے تو بہت جلدی ہے بس آپ لوگوں کی ہاں کا انتظار ہے جیسے ہی آپ لوگوں کو یہاں کریں گے نا میں فوراں شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دوں گی سب ہو جائے گا بھابی خورم بھی ہماری اولاد کی طرح ہے ہم مل بیٹھ کے پلان کر لیں گے اور آپا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمیں بھی پہلے پوچھنا پڑے گا نا ایشال سے ایشال ہاں ایشال سے بھائی اس کی مرضی کے بغیر ہم مشتہ تہہ کیسے کر سکتے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں اس کی مزاج کو لیکن بھائی صاحب میں تو خورم کے لئے منال کی بات کر رہی ہوں ساری مجھے کو سمجھنے میں خلط ہی ہوئی ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے لیکن رائی تو ہمیں منال سے بھی لینی پڑے گی نا جی بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ خورم کا چلا گیا خورم کی کوئی کال آئی تھی میرا خیال ہے باہری ہوگا اچھا اچھا میں ایک ڈنر پر آیا ہوں تو یہاں سے فری ہو کے تو پھر میں پونڈ کرتا ہوں ہاں ہاں میں پونڈ کرتا ہوں آرے آپ کب آئی یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے غالباً آپ میرے گھر میں موجود ہیں میرے آنے کا وقت آپ کے علاوہ سب کو معلوم ہے اور میں آیا نہیں بھولایا گیا ہوں ڈنر پر بھول گئی شاید آپ ڈنر پر ڈنر پر یا کچھ اور کام ہے کچھ پا رہے ہیں شاید آپ سے ہاں ماما کہہ رہی تھی کہ تمہارے انکل سے تمہارے رشتے کی بات بھی کرنی ہے اچھا ابھی تک یقیناً وہ کر چکی ہوگی ہے اور میں ہوں کہ انکل نے انکار نہیں کیا ہوگا بائی دوئے آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں شہزادہ گلفام ہے کیا آپ میں اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہوں البتہ آپ کو اپنے متعلق وہم ضرور ہے آپ شاید خود کو پرستان کی کوئی شہزادی سمجھتی ہیں شہفر کوئی ایسی نایاب مخلوق سمجھتی ہیں جو عام انسانوں سے بڑی مختلف ہیں میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں میرا خیال ہے کہ مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کے فرق بھی نہیں پڑتا کہ میرے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں ہاں لیکن آپ کے بارے میں جان کے مجھے بہت افسوس ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کی ایسی پرسنالٹی ہوگی میرے متعلق جان کے دکھ ہوا ایسا کیا ہوا ہے آپ تو اپنا دل اپنی محبت یوں ہتھیلی پہ لیے گھومتے ہیں کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے ایشال نے منع کر دیا تو منال کے سامنے اس پہ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے ٹھکرائے جانے پہ یا قبول ہونے پہ دونوں پر نہیں تو پھر شکوا کس بات کا کر رہی ہے شکوا شکوا نہیں کر رہی ہے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ایک نہایت فلرٹ انسان ہے ہر انسان اپنے متعلق بہتر جانتا ہے مس ایشال پاشا صاحبہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسا انسان ہوں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ آپ میرے ساتھ بھی فلرٹ کر رہے تھے جو میں بروقت سمجھ گئی اور لیکلی میں نے انکار کر دیا آپ سے تو محبت تھی اور منال سے اس سے محبت ہو جائے گی ہو جائے گی اور تھی کا فرق جانتے ہیں نہیں جانتا تو جان جاؤں گا آپ منال سے شادی نہیں کریں گے آپ سے کرلوں یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس روکنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے کیوں نے آپ ایک دل پھیک انسان ہے لمحوں میں آپ کے جذبات ہی بدل جاتے ہیں یہ جواز کچھ کم ہے کیا یہ آپ کی رائے ہے حقیقت تو نہیں میں بتاؤں گے پاپا کو آپ کی حقیقت میں بتاؤں گے آپ کے ڈیٹ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے اور منال اور منال وہ میری محبت پر شک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ میری بیوی بننے جا رہے ہیں میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کہہ دیا نا میں اور اگر ایسا ہو گیا تو آج تک تو ایسا ہوا ہے کہ ایشال پاشا کے خیصلوں کو کسی نے بتاؤں گھر والوں سے اپنی زد منوا لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایشال پاشا آپ میں جیتنے کی صلاحیت بھی ہے اور اگر جیت گئی تو منال سے میری شادی آپ صرف اسی شرط پر ربوا سکتے ہیں کہ آپ انکل سے خود کہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے مسٹر خورا مجھ سے تو شادی کا خواب بھی مت دیکھنا اور ہاں اگر منال سے شادی ہو بھی رہی ہوئی نا تو اس حقیقت کو ایشال ایک خواب میں تبدیل کرتے کی یاد رکھنا مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے دیکھنے مجھ سے چاہتے ہیں میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی بلکہ تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تم خورم سے شادی نہیں کرو گی کیا لیکن کیوں کیوں کیا یہ مجھ سے مت پوچھو وجہ نہیں بتاؤں گی تمہیں بس اتنا کہا ہے کہ تم شادی نہیں کروگی تو نہیں کروگی لیکن جب تک مجھے وجہ معلوم نہیں ہوگی میں انکار کیسے کر سکتی ہوں انکل کو کیا جواب دوں گی کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی کہہ دے نہ ان سے کہ تمہیں خورم نہیں بلکہ سمد پسند ہے لیکن جب میں سمد کو پسند کرتی ہی نہیں ہوں تو کیوں کہوں اس لیے کیونکہ سمد سمد تمہارے لیے زیادہ مخلص رہے گا وہ سچا ثابت ہوگا تمہارے لیے ٹھیک سمد اس لیے مخلص ثابت ہوگا کیونکہ وہ میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور بقول تمہارے کہ میڈل کلاس فیملی ہی مجھے سوٹ کرتی ہے ہے نا نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں وہ خورم فلٹ کر رہا ہے تمہارے ساتھ دھوکہ دے رہے وہ تمہیں شادی نہیں کرے گا وہ تم سے جانتی ہو کیوں کیونکہ آتھ صبح ہی اس نے مجھے پروپوس کیا ہے شادی کے لیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہی شاہر تم تم کہتی ہو کہ خورم نے تمہیں پروپوس کیا ہے ابھی ہاں خورم نے مجھے پروپوس کیا ہے اور اگر میں اسے نانا کہتی نا تو تمہیں پروپوس کرنے کی نوبت ہی نا آتی شادی کرے گا تم سے میں سمجھ رہا تھا کہ مہتاب بھا بھی اشحال کی بات کر رہی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ خورم کی دلچسپی اشحال میں دیکھئی ہے مہتاب بھا بھی اشحال کے مزاد کو اچھی طرح جانتی ہے انہیں پتا ہے کہ اشحال کسی کو گھاس ڈالنے والی نہیں لی سچ پوچھے تو کمال مجھے اشحال کی بڑی فکر ہے اب خود ہی دیکھ لو گھر کا رشتہ تھا لیکن انہوں نے اشحال کے نام پر انکار کر دیا وہ بات ہی منال کی کنی آئیں گی آپا وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدل جاتا ہے اشحال بھی سمجھ جائے بس غصے کی تھوڑی تیز ہے اور زدی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے آپا پورا بزنس اشحال نے سمجھ لیا ہے اور دور باہر کی کمپنیاں اسے جوب آفر کر رہی ہیں اور منال وہ کچھ نہیں کر رہی اس کی تو تم تعریف ہی نہیں کرتے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں اب خود دیکھ لو اگر یہی بات میں منال سے کہوں گی نا کہ تمہیں کوئی اتراز نہیں تو وہ یہی کہے گی کہ خورا مچھا لگتا ہے تو میں راض ہی ہوں اور یہی بات اگر میں اشحال سے کہوں گی نا تو وہ قیامت کڑی کر دے گی یہی فرق ہے دونوں میں اب سمجھ میں آئیں چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ خورا نے ایک ہی وقت میں مجھے بھی پروپوز کیا اور تمہیں بھی لیکن شادی تو وہ مجھ سے ہی کرنے جا رہا ہے نا شادی کا جھانسہ تو نہیں دے رہا اور پھر بھی اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہمدھردیاں ہیں تو یہ ساری باتیں تم انکل سے جا کر کہو یہ سب کچھ وہی تیہ کریں گے شادی کے لیے خورا میرے پاس آ رہا ہے میں اس کے پاس نہیں جا رہی ایسے ایک بات ہے شادی اتنا یقین تو مجھے بھی ہے کہ اگر خورا تمہیں پروپوز کرتا ہے تو تم کسی بھی صورت اس کا پروپوزل ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس وقت تو وہ تمہاری نظروں میں بہت اچھا ہوتا اس کی تاریخیں کر کر کے نہیں تھکتی دوں لیکن ایسا نہیں ہو نہیں منا تم تو ابھی مجھے سمجھی نہیں اگر میں چاہوں تو ابھی بھی یہ خورا اپنا فیصلہ یوں بدل سکتا ہے تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے میرے بس میں کیا ہے تمہیں کیا پتا ہوئی تم نے مجھے چالنج کیا ہے اشان کو اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں خورم اپنے مو سے کہے گا کہ اسے منال سے شادی نہیں کرے رفاقتوں میں محبتوں کی سدائیں بکھری اسے بلاتے رفاقتوں میں وہ سارے چہرے بدل گئے ہیں جو مڑ کے دیکھا ہرخت وہ چڑیہ dicب ڈی سورو